مختصر سی بات آج مختصر سی بات میں آرزوں کے درد اور آرائیول فالسی اے دلِ ناداں ایسی راہوں میں کتنے کانٹے ہیں آرزوں نے ہر کسی دل کو درد بانٹے ہیں کتنے گھائل ہیں کتنے بسمل ہیں اس خدای میں ایک تو کیا ہے ریسنٹلی آباز جوشی کا ورزن سن رہی تھی جان نسار اختر کے لکھے اور خیام کے کمپوز کیے ہوئے اس نغمے کا اور سوچ رہی تھی یہ گانہ سنتے ہوئے کہ یہ کیا کرس ہے یہ جو ہماری ہیومن کنڈیشن ہے نا یہ آرزوں سے بیتاب رہنے کی ہماری کنڈیشن کبھی بھی چین نہ پانے کی ہماری کنڈیشن یہ کہ جتنی زیادہ خواہشیں پوری ہوں اتنے ہی زیادہ لانگنگ اور بڑھے یہ کیا ہیومن کنڈیشن ہے یاروں کتنی لانگنگ چلتی رہتی ہیں پوری زندگی ہے نا ایک کے بعد ایک گریجویٹ ہونا ہے اچھی نوکری اچھا گھر پھر بڑا گھر پھر باگیچے والا گھر پھر اور زیادہ پیسہ پھر ایک کتاب رکھنی ہے پھر ایک اور کتاب رکھنی ہے میری آرٹ ایگزیبیشن ہو رین ناؤن آرٹ گیلری میں ہو یا شاید کولیٹی اور ایلیگنس آف تھوٹ یا بینگ مور آرٹیکلیٹ ہو سکتا ہے یہ آپ کی خواہش ہو جو بھی آپ کی خواہشیں ہیں خواہشیں ایک کے بعد ایک ایسے آتی جاتی ہیں جیسے کوئی ویل ہو ہزاروں خواہشوں والا ایک بڑا سا ویل بڑا سا پہیہ ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پہ دم نکلے بہت نکلے میرے ارمان لیکن پھر بھی کم نکلے غالب نے اس ہیومن کنڈیشن پر آج سے دھائی سو سال پہلے ہی لکھ دیا تھا اس آرائیول فالسی پر آرائیول فالسی جیسے کی ہاروڈ ساکولوجسٹ ڈال بین شہر نے ڈسکرائب کیا ہے it is this illusion that once we make it once we reach our destination our خواہش we will reach lasting happiness no more suffering no more seeking craving no more worries no more dread no more restlessness والا آرائیول اور اسی آرائیول فالسی کی بات ہی تو کر رہے ہیں نا گلزار صاحب کی ان عمر سے لمبی سڑکوں کو منزل پہ پہنچتے دیکھا نہیں بس دوڑتی فرتی رہتی ہیں ہم نے تو ٹھہرتے دیکھا نہیں کیا دل فرے فالسی ہے یومین کنڈیشن ہے جب ایسا لگتا ہے اور بہت ہی emotional certainty کے ساتھ کہ بس جیسے ہی اس destination پر پہنچیں گے تو ہمیں perfect calm, peace اور satisfaction ملے گا وہ بھی ایسا کی جو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رہے گا اور یہ بھی کہ ہم اس destination کو چھوڑ کر کہیں بھی جانا ہی نہ چاہیں گے میں سوچ رہی تھی کہ دس سال پندرہ سال پہلے ہزاروں خواہشوں کی ویل سے پک کر کے کتنے ہی سپنے سجائے اور کتنے ہی پورے بھی ہو چکے لیکن کہیں نہ کہیں وہ craving وہ restlessness بھی تو ساتھ چلتی رہی نا وہ absolute contentment خوشی, joy جو ہم anticipate کرتے ہیں وہ ویسا نہیں ہوتا کچھ الگ ہوتا ہے اور تو اور پھر کتنے دن لگتے ہیں ہم کو واپس اس ہی longing کی, craving کی, seeking کی state میں آنے میں بتائیے بتائیے دو سے تین دن زیادہ سے زیادہ ایک ہفتہ ہزاروں خواہشیں ایسی کی ہر خواہش پہ دم نکلے بہت نکلے میرے ارمان لیکن پھر بھی کم نکلے countless wishes each more bewitching than the other so many destinations reached but the restlessness, the seeking remains لیکن اگر اس کو تھوڑا poetic, philosophical angle سے دیکھیں ان آرزوں کو اور ان کے دردوں کو تو ہم پائیں گے کہ بجائے کی یہ کہنے کی یہ جینا بھی کوئی جینا ہے ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ جینا ہی شاید جینا ہے کہتے ہیں نا the only people who can be truly at peace are the dead تھوڑا morbid ہو گیا لیکن یہ insistent seeking, craving, longing, آرزویں یہ ایک human condition ہونے کے ساتھ ساتھ کتنی خوبصورت بھی ہے نا دیکھیں گلزار صاحب کیا کہتے ہیں درد ہے کوئی نہ حسرت ہے نہ غم ہے مسکراہت کی علامت ہے نہ کوئی آ کا نکتہ نہ نگاہوں کی تحریر نہ آواز کا قطرہ قبر میں کیا دفن کرنے جا رہے ہو صرف مٹی ہے یہ مٹی Only in longing we belong to life Thank God that we have our longings, desires, cravings and seekings باقی سب تو unknowns ہیں جیسے کی خدا ہی کیا ہے Who is at command ہمارا purpose کیا ہے یہاں پر اس دھرتی پر Randomness ہے سب کچھ یا کچھ meaning ہے ہماری free will ہے یا سب destiny ہے pre-ordained ہے یہ سارے اہم سوال ہیں لیکن سوال ہی تو ہیں لیکن ان سب کے بیچ میں خواہشوں کا سلسلہ ہی سچ ہے اور چلتا رہنا چاہیے مخصر سی بات ہے کہ یہ جو آرزویں restlessness ہے نا یہ ہمارا ایک life force ہے پتہ دھیان رہے آرزویں ہوں not obsession restlessness ہو not anxiety ان کی longing خوبصورت ہے generative ہے اور شاید یہی ہمارے symptoms ہیں نا science ہے نا زندہ ہونے کی درد میں جاودانی کا حساس تھا ہم نے لادوں سے پالی خالش سینے کی beautiful words by گلزار صاحب اے دل نادان ایسی راہوں میں کتنے کاٹے ہیں آرزووں نے ہر کسی دل کو درد باٹے ہیں کتنے گھائل ہیں کتنے بسمل ہیں اس خدای میں ایک تو کیا ہے ہاں زخمی slaughtered سا ہونے کا احساس ہو سکتا ہے کبھی کبھی لیکن اسی میں تو سیر ہوتا ہے نا ہماری growth ہماری flourishing ہماری blossoming کا لیکن ہم پھر بھی درتے کیوں ہیں درد سے ہماری physical evolutionary journey میں physical درد زخم کا avoid کرنا سمجھ میں آ سکتا ہے لیکن جو آرز ہوئے ہیں نا پوری ہونے کے زخم ہیں جو ان کی longing ہے اس میں جو enrichment ہے جو دماغ کی refinement evolution expansion perspectives angles ہیں that is also growth that is also evolution اس کو ہماری evolutionary history میں جگہ کیوں نہیں ملتی why it is not rewarded and acknowledged آرزوں کے دردوں کو avoid کرنے کی tendency humans میں کیوں ہے arrival fallacy جیسی یہ human condition کیوں ہے why can't we laugh and hug our longings our pains اپنے دل کی خلیش کو لادوں سے کیوں نہیں پالتے ہم کومنٹ کر کے بتائیے گا مختصر سی بات which shall جا ان اومر سے لنبی سڑکوں کو منزل پہ پہنچتے دیکھا نہیں بس داڑتی پھرتے رہ دے ہی ہم دی تو ٹھہرتے دیکھا نہیں اس اجنبی سے شہر میں جانا پہچانا ڈھونٹا ہے ڈھونٹا ہے ڈھونٹا ہے ایک اکیلا اس شہر میں رات میں اور دو پہر میں آبودانا ڈھونٹا ہے عاشیانا ڈھونٹا ہے ایک اکیلا اس شہر میں ڈھونٹا ہے ڈھونٹا ہے ڈھونٹا ہے